پہلا کام یہ کرے کہ اپنے برے دوستوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے آپ ایک مثال پر غور کریں کہ اگر کسی گندی نالی میں ایک موٹی پڑا ہوا ہے اور آپ وہیں اس کے اوپر پانچ جگ پانی ڈالیں تو وہ ویسا کو ویسا گندہ رہے گا لیکن نالی سے نکال کر ایک گلاس پانی بھی ڈالیں تو وہ صاف پاک ہو جائے گا اسی طرح جس گندے محول میں انسان ہو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے ان دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یارِ بد مارِ بد سے زیادہ برا فارسی میں مارِ بد کہتے ہیں زہریلِ صاف کو یعنی برا دوست زہریلِ سامپ سے بھی زیادہ برا اس لیے کہ سامپ اگر ڈس لیتا ہے جان زائی ہو جاتی ہے برا دوست ڈس لیتا ہے انسان کا ایمان زائی ہو جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ یارِ بد شیطان سے بھی زیادہ برا شروع میں یہ بات پڑھی تو ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے دوست کلمہ گو ہو سکتا ہے تو شیطان تو بدبخت اس کو کیسے اس سے بھی برا ہو گیا مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بات سمجھائی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو شیطان انسان کے ذہن میں برا خیال ڈالتا ہے اس کو عمل میں لانا نہ لانا انسان کا اپنے اختیار ہے اس سے زیادہ تو شیطان کچھ نہیں کرتا لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ صرف ذہن میں برا خیال ہی نہیں ڈالتا بلکہ انسان کا بازو پکڑ کر اس سے گناہ کروا دیتا ہے اس لیے یارِ بد شیطان سے بھی زیادہ برا محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآله والأحباب لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآله والأحباب